کہ آپ کم کبھی کھولنا چاہتے ہیں زیادہ کھول جاتا ہے موں کسی اور طرف کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے خاص کمار ہوتا ہے تو ہم نے وہ پھر نلکہ بھی اسی طرح کا یہاں پہ لگایا اور باقی ڈی بھی بالکل اسی طرح کی جس طرح کی ضرور ڈی بنی اچھا یہ پبلک پلیس ہے تو بعد میں اس پر ٹکٹ تو نہیں لگنا نہیں کوئی نہیں لگا کہ یہاں پبلک آئے کر ہم نے یہاں بیٹھ کے کھانا کھانا پہرے ٹکٹ لے گئی السلام علیکم جی کیا حال چاہ لیں خیریت سے ہیں آج پھنٹ سلطانی جا رہے ہیں ایک شوٹ کرنے وہاں پہ ڈاکومنٹی ایک بندے ہیں انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے وہ اپنی ذاتی زمین کے اوپر ایک بہت اکلاسک جو ہے وہ ریلوی سٹیشن بنایا ہے پورا انہوں نے ریلوی سٹیشن کی لوگ دیئے ساری بہت زیادہ محنت کی انہوں نے اس کے پر آج ہم وہاں جا رہے ہیں دیکھتے ہیں انہوں نے کس طریقہ کمانٹا کام کیا ہے نومان بھائی ہیں میرے ساتھ اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں السلام علیکم جی کیسے آپ ٹھیک ہیں خریے سے ان کی گاڑی میں جا رہے ہیں ٹائم سے بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں ان بندوں کو نے جو ٹائم دیا تو اس سے ہم لیٹ ہیں چٹکے روڑ پہ یہ ہمارا کوارٹ روڑ جو ہے وہ بن رہا ہے ابھی ہی اس وقت آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہاں پر یہ آلاد ہیں روڑ کے یہ پہلے بن چکا ہے اس کو بنتے ہوئے بھی تقریبا دو سے تین سال ہو چکے ہیں ابھی تک یہ پروجیکٹ آدھے میں ہی ہے ہافی ٹائم سے یہ بھی اسی حالت میں اس کو بننے میں میکسمیم کتنا ٹائم چاہیے جی کیا بس یہ ہمارے پاکستان کے دو جارے سو رہے ہیں گورمنٹ پہ گورمنٹ چینج ہوگی دوبارہ کنے رہیں گے رہیں گے گورمنٹ کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ابھی تک تو اس کی یہ حالت ہے کہ یہاں سے گزرنا عذاب ہے اور چھانے چھان سو رہے ہیں ابھی تک اس کی حالت یہ ہے کہ یہ سنگل ہے اور جو سنگل میں بھی بن رہا ہے یہ بس اللہ معاف کریں گا رہے ہم میں جا رہے ہیں سفر پر روانہ انشاء اللہ پھر آپ کو چلتے ہیں پھر سادساد میں دیکھاتے ہیں ہم ہاں پہ پہنچ گئے جو صورتحال ہے یہ جی سٹیشن پہ ہم پہنچ چکے ہیں بڑا ڈونڈڈونڈ کے جو ہے یہاں پہ راستہ ہم نے معلوم کی ہے ہم یہاں پہ آ چکے ہیں آپ کو اب یہ سٹیشن کا تھوڑا سا ویوز دکھاتے ہیں ہمارے سال جو آنر ہے سٹیشن کے وہ بھی موجود ہیں تو یہ آپ لک دیکھیں پہلے کہ سٹیشن کی پورا پر جو ہے وہ سٹیشن کو تیار کیا گیا ہے بڑی محنت کے ساتھ یہ آپ دیکھیں باقیدہ پانی کا انتظام ہے سیٹس لگائی ہوئی ہیں یہ نومان بھائی بیٹھے میں اور میں آپ کو ملاتا ہوں سٹیشن کے جو آنر ہے ان سے ملاتا ہوں اسلام علیکم سر یہ بھائی سلام یہ جی ہے ٹھیک بھائی ہیں یہ ان کی کاوش ہے اس سٹیشن پہ بہت میند کیا انہوں نے ماشرہ سے یہ تیار کیا ہے تو تھوڑا سن کے ساتھ چلتے پھرتے آگے سے سٹیشن کا جو ہے وہ بیوز لیتے ہیں ان سے دیکھتے ہیں کیا کیا چیز ہے یہاں پر جو ہے انہوں نے گولکائی ہیں ہمیں تھوڑا سا آپ دکھائیں کہ کیا کیا یہاں پر آپ نے جو ہے وہ کاوش کی ہے کتنی آپ نے میند کی ہے اور پراوپر آپ نے اسے اسے ایک لک دینے میں جو ہے وہ بہت زیادہ میند نظر آدی کیونکہ یہاں پر یہ بلکل محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایک عام بیٹھا کا آپ نے بنائی ہے یہ واقعی ہم کسی ریلوی سٹیشن پر کھڑے ہیں تو یہ سر کیسے آئیڈیا ہے آپ کو آئیڈیا تو یہی ہے کہ کیونکہ اس طرح کے جو ریلوی سٹیشن ہیں یہ کافی پور سکون سے ہیں اور اندر بیٹھ کے ٹائم سپینڈ کرنا مجھے کافی پسند رہا ہے گنگن کے ریلوی سٹیشن پر میں کافی جاتا رہتا ہوں وہ بھی بھی جاتا ہوں کیونکہ وہ بھی بالکل اس طرح کا ہی ہے اس میں بھی آپ کو بالکل لوگ اتنے نظر نہیں آئیں گے ریل گاڑییں اتنی نہیں آتی تو میں اندر بیٹھ کے ٹائم سپینڈ کرنا مجھے پسند رہا ہے شروع سے تو بس اسی طرح کا پھر اپنی بیٹھک جب بنائی تو ہم نے کہا اس کو تھوڑا سا اس طرح کر لیتے ہیں ریلوی سٹیشن کی شکل بن جائے گی تو دونوں شوق پورے ہو جائیں گے بہت بہترین یہ بلکہ آپ نے یہاں پہ آگ کا سسٹم اور یہ بارٹیاں وغیرہ یہ تو اب بلکہ ہمیں ریلوی سٹیشن پہ بھی اتنا نظام وہ پرانے دور کا جو ہے وہ بہت کام نظر آتا ہے بلکہ ہم نے اس کو تھوڑا پرانی ریلوی سٹیشن کی ہی شکل دینے کی کوشش کی ہے اب تو فائل اسٹینچر آگئے ہیں وہ موڈرن چیزیں آگئی ہیں لیکن ہم نے تھوڑا کیونکہ پرانی لک پسند ہے اس کی ہم نے اس کے دیواروں پہ بھی پلستر نہیں کیا ہے اس کو ہم نے ٹیپ کے ساتھ ہی وائٹ کلر کیا اور بارٹیاں بھی اسی کا ہیں باقی آگئے ہم نے اس پہ بل لگائی ہے اس نے جو ٹرین کی آمد کا اعلان کرنے کے لئے ریلوی سٹیشن پہ لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے پرابر اس کے ساتھ جانے کے بجانے کا سسٹم بھی ہے ہاں بجانے کا سسٹم موجود ہے یہ جی نوان صاحب بجائے ہیں نوان صاحب بہل بجائیں یہ جی نوان صاحب بہل بجائیں اس کا وائٹ کلر کا ہے آپ نے پرانٹ ہوتی ہے ہاں پورا وائٹ ہی ہوتے ہیں اس طرح کے جو ریلوی سٹیشن پہ پورے وائٹ کے ساتھ بلیک میں لکھائی ہوتی ہے نورمالی تو ہم نے یہ اس کی اوپر پر کرایا ناما جو ریلوی سٹیشن پہ ٹیپیکل لکھے ہوتے ہیں یہ پنٹ سلطانی سے سارا کرایا ہے یہ ابھی جو موجودہ چل رہا ہے اس پر دو ہزاری پس کا یہ ہوئی ہے ہم نے اٹھایا تھا سارے ہی پنٹ سلطانی سے ہیں اوپر واقعی جو اس کے ٹکٹ کر کے حوالے سے کچھ احتیاطیں ہیں کتار بنانے کے حوالے سے ٹکٹ آ رہا ہے اس میں ہم نے یہاں پہ ٹکٹ دینے کے لیے سریعہ پڑھا سا پٹھا ہے پیچھا لینے سے ٹکٹ لینے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے اس میں یہ پبکل پلیس ہے تو بعد میں اس میں ٹکٹ تو نہیں لگنا ہے نہیں کوئی ٹکٹ ہے کہ یہاں سے پبکل آیا ہے کہ ہم نے یہاں بیٹھ کے کھانا کھانا فرے ٹکٹ لے گئے ہیں نہیں ٹکٹ کھانا ٹکٹ نہیں ہے اس میں یہ پراپر ٹیم ٹیبل بھی اس وقت کی موجودہ ٹرینوں کے جو چل رہا ہے ہاں جی یہ جنڈ پر سنجرٹ ہے نا جنڈ سے اٹک جاتی ہے اور آتی ہے اس کا ٹائمنگ ہے تو جو پرانے ریلوے سیشنز ہوتے ہیں دمیل اور برسال اور اس طرح کے چھوٹے ریلوے سیشنز پر آپ کو اکثر ہے کہ یہ ڈی ٹائپ کا پانی کا نظر آئے گا جس میں ایک ٹوٹن لگی ہوتی ہے نلکا اور وہ نلکا بھی عموما اس طرح ہی ہوتا ہے جو ہم نے یہاں پہ پھونکے لگایا ہے جو کہ آپ کم کبھی کھولنا چاہتے ہیں زیادہ کھول جاتا ہے موں کسی اور طرف کرنا جاتا ہے تو یہ اس کے خاص کمال ہوتا ہے تو ہم نے وہ پھر نلکا بھی اسی طرح کا یہاں پہ لگایا ہے اور باقی ڈی بھی بلکل اسی طرح کی جس طرح گلزر ڈی بنی ہوتی ہے وہ پانی کا جو سیویج کا نظام ان کا دونوں سائٹ پہ جانے کہ کولر برنا ہے آپ نے تو بڑا نلکا بھی لگا ہوا ہے اور وہ چھوٹی ٹوٹی لگی ہوئی ہے ہاتھ موں فریش کرنے کے لیے اسی ہے مناچہ سسٹم ہے جی بلکہ ارمان صاحب دھولیں ویسے بھی گرمی ہے بہت زیادہ یہ پتری جو ہے سر یہ اس کو پتھر وغیرہ اور یہ آپ نے سیٹنگ وغیرہ آپ نے حساب سے جو کربائی اس کی اس کی لیندھ اتنی رہنی ہے یا آپ مزید اس کو بڑھائیں گے یہ کیونکہ ہم نے پلیٹ فارم یہ جو بنایا ہے یہ تقریباً ایک سو پچیس فوٹ کا ہے تو ایک سو پچیس فوٹ ہی پتڑی بھی ہے دونوں جو سائیڈے ہیں اور یہ سیمنٹ کی پتڑی ہے سیمنٹ استعمال ہوا ہے اوپر ہم نے رنگ کیا جو اس کی اوپر اندر پتھر ہوتے ہیں کیونکہ ٹرینز میں لائنوں میں وہ ہوا کے لیے اس کو گیپ ختم کرنے کی پتھر ہوتے ہیں یہ پتھر یہاں پر لوکل تو چھوٹے ہی ملتے ہیں یہ بڑا پتھر ہمیں نہیں مل رہا تھا تو یہ پھر ہم نے کوہار سے منگوایا اس پیشل ٹھیک ہو گیا اور یہ دونوں سائیڈ پر اس کے جو بورڈ نظر آ رہے ہیں پنٹ سلطانی کے یہ ہم نے پنٹ سلطانی سے ہی بنوائے ہیں ریلوے سٹیشن کا نام کیونکہ پہچان ہے ریلوے سٹیشن کی دونوں سائیڈوں پر اس کا لکھا ہوتا ہے لاؤں کا نام سٹیشن کا نام تو یہاں پر ہم نے پنٹ سلطانی کا نام اور پنٹ سلطانی میں ریلوے سٹیشن موجود بھی نہیں ہے ریلوے سٹیشن موجود نہیں ہے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر ریلوے سٹیشن موجود نہیں ہے اور اس چیز کو یہاں پر انہوں نے اپنے ذاتی خرچے سے انہوں نے کریٹ کیا ہے عوام کے لئے پبلک کے لئے کیسا پلیس بنایا ہے بلکہ پنٹ سلطانی میں کیا یہاں تحصیل جن میں بھی آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی گھومنے کے لئے سہر و تفریق کے لئے یہ بکس وغیرہ جو ہیں وہ آپ نے رکھی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ہم نے گائیڈ کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ ٹرینز کے حوالے سے بکس ہے یہ اتنی جدہ کومن مل نہیں رہی تھی اسلامباد پنٹی میں ہم نے کافی چرچ کی ہیں تو ایک دو کتابیں ہی ہیں جو ہمیں پنٹی سٹیشن سے ملی ہیں اس میں ایک یہ کتاب ہے اور ایک ان کا میکزین ہوتا ہے ریلوے کا اپنا شمائی رسالہ ہوتا ہے وہ یہ والا ہے مسافر کے نام سے یہ ملا تھا باقی ساری کتابیں ہم نے اسلامباد میں ایک ایف سیون میں شوق ہے وہاں سے دیکھیں ہیں ٹرینز کی کافی اچھی بکس ہیں اس میں زیادہ تر ہسٹری ہے پرانی کیس طرح کی انجل سلتے رہے کیس طرح کی ٹرینز کیسے ترقی کی ٹرینز نے اور جیسے یہ بک ہے اس میں مختلف جتنے بھی کتاب ملکوں میں ٹرینز چلتی رہی ہے اب تک ان کی ساری ہسٹری ہے کہ ہر ملک میں کیسے ٹرین چلی اس میں آپ کو سارے کانٹیننٹ نظر آئیں کہ یورپ میں ایشیا میں پاکستان کا بینوں نے دیا ہوا ہے کہ کب سے شروع ہوئی اور کتنا کلومیٹر پر یہ محیط ہے اور کس طرح کی انجن سے سٹارٹ ہوا اور اب کس طرح کا کام اس پر ہو رہا ہے اس کے بارے میں بچوں کے جنرل نالج میں بھی اس سے اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ٹرینز کے بارے میں ہم کا کافی ٹرینز اور ریلوے سٹیشنز اور کس طرح سے گروہ کی ہے ٹرینز اس کے بارے میں کافی ضرورت ہوا ہے اس کمرے کو آپ بتانا چاہا رہے تھے کہ اس کمرے کو آپ دے وہ میزیم بنانا چاہا رہے ہیں اس کے حوالے سے دور سے بتائیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں وہ ابھی آپ کا ایڈٹ کرنے کا مزید پلائیں اس میں اس کو ہم میزیم بنانا چاہتے ہیں اس میں مطلب چیزیں ہیں ابھی تم نے کچھ پینٹنگز ایڈٹ کی ہیں اور اس میں مزید یہ ہے کہ ہم ریلوے کا پرانا ایک ککمنٹ یا لیوز ہوتا رہتا تھا اس میں ان کے ٹیلی فونز ہوتا ہے اور ڈفرنٹ چیزیں ہیں گورنمنٹ صاحب کے بارے میں باہلے سوچے ہو ہیں اس سے ہی ہیں ہم سوپر بpersاہ جب آبارات ہے ہیں کہ ان سے بھی مزید بڑی مزید ایڈٹ کھرائیں کہ اس میں ہمیں ایسا ایک ککمنٹ دیں کیونکہ بھائی سے باہل جو بارے میں ہم خود بنا سکتا ہے وہ وہ چیزیں ہیں وہ سکتا ہے تو ان سے ہم دسکس کریں گے اگر وہ دینا چاہیں تو ہم یہاں پر ضرور رکھنا چاہیں گے اور دوسرا کچھ موڈلز ہم ابھی بات چل رہی ہیں وہ لوگوں سے تو ٹرینز کے جو چھوٹے موڈلز ہوتے ہیں وہ یہاں پر رکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا بہت زبردست بہت شاندار جی ماشاءاللہ یہ آپ کو دکھاتے ہیں باقی بھی اچھا اس کی منٹیننس کے لیے بھی یہاں پر بندیں موجود ہوتے ہیں اچھا یہاں پر صفائی کا نظام کیونکہ رکھنے کے لیے پراپر جو ہے وہ پبلک آپ کو پتا ہے جہاں پبلک پلیس ہوتا ہے وہ جب آتے ہیں تو پاکستان کی پبلک ہے صفائی کے لیاز سے ہم ویسی خیال نہیں رکھتے جہاں آتا ہے گاڑی سوٹ بار پھینکے تو یہاں پر صفائی کے لیے کوئی بورڈ وغیرہ یا کوئی انسٹرکشن ہیں ابھی نہیں ہے ابھی اس پر کام کر رہے ہیں وہ کوئی چیزیں لگا نہیں ہی ہم نے ادھر باہر تھوڑی ٹائمنگز پر بھی کام کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں تھوڑا سا مسئلہ میں یہ ہوتا ہے کہ فیمیلز اور میلز کبھی میلز بیٹھے ہوتے ہیں فیمیلز آجاتی ہیں اوپر سے تو وہ واپس سے لی جاتی ہیں اس طرح سے کچھ مسئلے ہیں تو پھر اس کے لیے ہم کچھ دن علیدہ علیدہ کرنے پر سوچ رہے ہیں کہ مرد ازاد کا علیدہ دن ہو اور فیمیلز کا علیدہ ہو اور فیمیلز کے لیے 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 ہو تو وہ بھی کریں گے اس کے لیے ہم ٹائمنگز بھی لکھیں گے ڈیز بھی لکھیں گے فیسبوک پہ بھی دیں گے بورڈز بھی لگائیں گے اور صفائی کے حوالے سے بھی ہمیں یہاں پہ جب ہم آئے تھے تو یہاں پہ فیمیلز موجود تھیں اور وہ اپنا وہ کھا دیوہ بھی رہتے ہیں انہوں نے اپنا ایک سٹ اپ بھی یہاں سے لے کر آیا تھے جی تو یہاں پر جیسے جیسے انشاءاللہ یہ گروہ کرے گا تو کوئی مزید اگر یہاں پر کھانے بھی نہیں کہ چھوٹا سا شاپ ٹک شاپ ٹائپ کیوں چیز ہو تو وہ بھی پبلے پبلے کے لئے ہوں جائے کتنے لوگ آتے ہیں صاحب سے شاید اس پر کام کریں تو لیکن یہ کہ دن کا علیہ در کرنا ضروری ہے تاکہ سب کے لئے آسانی ہو جائے جی تو دوستو ہم نے آپ کو پنٹ سلطانی کا جو ریلویس ٹیشن نے یہ دکھایا جو عطیق الرحیمان صاحب نے جو ہے وہ تیار کیا اور بہت ہی شاندار ہے ماشاءاللہ پاک ان کو مزید اس میں کامیابیاں دیں اور اسے اچھے طریقے سے سنبھالنے کے بھی توفیق دیں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ چیزیں لوگ بنات تو دیتے ہیں لیکن برسے کو سنبھالنا جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو ہمارے دعا ان کے ساتھ ہیں انہوں نے بہت اچھی کاوش کیے پبلک کے لئے انہیں نے کئی جانا ان کو جو ہے ضروری کام سے تم زیادہ روکیں گے نہیں ان کو ان کے اپنی مسروفیات ہیں تو ہم ان کو دیتے ہیں اجازت اور انشاءاللہ ویڈیو آپ کو جو ہے وہ مزید دکھائیں گے باقی جو یہاں پر ہم نے شوٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو اس کا لنک بھی جو ہے وہ مل جائے گا اس ویڈیو کے ساتھ ہی تو پھر ان سے ملتے ہیں ان کو اجازت دیتے ہیں تاکہ یہ اپنے جو ہے وہ مسرو آپ کے ساتھ ہیں وہ جاری رکھیں بہت شکریہ صاحب ہے بہت شکریہ ساری شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ہمارا یہاں پہ کام ہو چکا ہے بھی ختم نوان بھائی صاحب کلوز کر رہے ہیں آستہ آستہ نکلنے کی تیاریاں نوان صاحب مزایا کہ نہیں بہت مزایا جی عمر بھائی ریلوے سٹیشن جو ہے یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی مزا آئے گا ایک میڑا ہوا یہاں پہ ہم نے آج شوٹ مکمل کر لیا ہے بھی ہم واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں ابھی آستہ آستہ سورج ابھی تو ہے روشنی آپ کو لگ رہی ہوگی یہاں پہ لیکن تقریباً تھوڑا تھوڑا اندیرہ ہو چکا ہے تو یہاں سے ہم نکلیں گے بھی آگے جاتے ہیں ابھی تیاریاں مکمل کرتے ہیں پیکہ پیگی میں کب ہو گیا جی چلیں جی چلیں یہ بھی آستہ آستہ ہم یہاں سے واپس اور بہت مزایا ہے مجھے یہاں کے بلکہ اس طرح کی پرسکون جگہ جو ہے یہاں پہ بار بار آنے کا دل کرتا ہے یہاں پہ بیٹھ کر آپ بکس پڑھیں کتابیں پڑھیں یا پھر آپ اگر اپنے موبائل پہ مووی بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہتا ہوں کہ یہ بہت بھی پرسکون جگہ ہے اچھے محول میں جو ہے آپ کر سکتے ہیں ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں سوری احسان اللہ کرو جی گھڑی ہیں چلیں جی کمر بھائی بات سے چبتے ہیں بسم اللہ جی اچھے ہمارا پلین تھا کہ شاید ہم جو ہے وہ ایک گھنٹے کے اندر جو ہے وہ فارق ہو جائیں گے لیکن تقریبا کافی زیادہ ٹائم ہمیں یہاں پر لگیا دو تین گھنٹے سے تو زیادہ ہی تین گھنٹے سے زیادہ ہمیں یہاں پر ہو گئے ہیں دو بجے ہم یہاں پر آئے تھے اور ابھی تقریب میں پانچ بجے میوزک روڑا سکر دیں کابی رائٹ گیشو ہو جائے گا یہ مرمانی در ہے کیونکہ ہم اپنا کابی رائٹ میوزک اٹھا کے ویڈیو میں لگا سکتے ہیں اچھا اب ہمارا ہواپسی کا روٹ تیار ہے اور بہت ہی خوبصورت جگہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ جی گندم کی فصل لگی ہوئی ہے ابھی اس کو بارش کی سخت ضرورت ہے اللہ کرے کہ بارش ہو جائے یہاں پر اس علاقے میں بارش ہوگی گندم ہوگی تب ہی عوام بھی کھا سکے گی اور کسان بھی خوشحال ہوگا بارش کی ہمارے علاقے کو سخت ضرورت ہے بارش کی ہمارے علاقے کو سخت ضرورت ہے پیسہ بار کی سٹنگ آگئی سٹنگ آگئی سٹنگ آگئی اور ساد میں کیک بھی آگئے ڈان آنے چلو بسم اللہ کرو گی آگئے چلیئے موان صاحب ہوجی راستہ میں برطن لینے کا خیال آگئے گھر گا یہاں لکھے گا اوہ اللہ دو سو بھی ہیں آہ انسان بھائی ہم بھائی ڈانٹ ہوں یہاں لکھے گا اس جگہ کا بلوک آپ نے پہلے براش ہوگا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ بھی اس چینل کے اوپر ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں میرے خواہ سے ویڈیو کو اللہ کرتے ہیں کیونکہ ابھی واپس جانے لگے ہم اور میں اس وقت قوارڈ روڈ پر واپس آکے کڑا ہوں آپ واپس کر جانے کی تیاریوں میں تو یہیں بھی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو بائیک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیسٹ کسی ویڈیو میں اب تک کے لیے اپنا رکھیں کہ بہت سارا خیاب حافظ